حدیثِ قدسی میں اللہ باقی نے فرمایا میرے بندوں تمہیں نا فراری پہ کیسا جنرات کرتے ہو حالانکہ تم تو سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو تم میری دوزق کی گرمی کہا برداشت کر لوگے حالانکہ دوزق کے سات طبقے ہیں اور ہر طبقے میں ستر ازار درے کے آگی کے شعبے میں ہیں ہر شعبے میں ستر ازار درے کی آگی وادی ہے اور ہر وادی میں آگی کے ستر ازار درے کے شہر ہے اور ہر شہر میں آگ کے سنطر ازادرہ کے محلے ہیں ہر محلے میں آگ کے سنطر ازادرہ کے مکان ہیں اور ہر مکان کے اندر آگ کے سنطر ازادرہ کمرے ہیں اور ہر کمرے میں آگ کے سنطر ازادرہ کے کووے ہیں اور ہر کووے کے اندر آگ کے سنطر ازادرہ کے تندور ہیں اور ہر تندور میں آگ کے سنطر ازادرہ کے بیڑ ہیں ہر بیڑ پہ آگ کے سنطر ازادرہ کے ڈالی ہیں ہر ڈالی پہ آگے کے سنتر ازادرے کے سنزیرے ڈنگی وی اور ہر سنزیر کے اوپر آگے کے سنتر ازادرے کے ساپ لپٹے وی ہر ساپ کے پیٹ کے اندر کئی میل لمبا کالا سیاں کھولتا وہ سمندر اور ہر سمندر کے اندر سنتر ازادرے کے آگے کے بچھو ہر بچھو کے سنتر ازادرے کے ڈنگ اور ہر ڈنگ پہ سنتر ازادرے کے زہر چڑھا ہوا ان میں سے اگر ایک بچھو آگر دنیا میں زمین پر اپنے ڈنگ چھوا دے تو اس کے زہر کے اثر سے پوری دنیا سوک کے جھڑ جائے گی اور اگر یہ بچھو کسی دو زکی کے اپنے ڈنگ مارے گا تو اس کے زہر کے اثر سے دو زکی چالیس سال تک تڑپے گا تو جہنم تو ایسی بلا ہے جہنم کا اگر ایک انگارہ نکال کر مشرق میرہ تو جدا سے سورج اکتا ہے تو جدا سورج دوبے گا مغرب میں تو مغرب والوں کو کوئی کھوپڑے ہو جائے گی اگر جہنم میں سے ایک بندے کو نکال کر دنیا کے ایک ہلاک آدمی میں بٹھاتو تو اس کی سانس کی گرمی سے ایک ہلاک آدمی جلبت کے خاک ہو جائے گا اور اگر جہنم میں سے ایک ڈول پانی نکال کر دنیا کے ساتھوں سمندر میں ڈال دو صرف ایک ڈول پانی تو اس کی وجہ ساتھوں سمندر میں کھتے لگ جائیں گے ایک انگارہ جہنم میں سے نکال کر دنیا کے سارے پہاڑ تلاو پر جمع کرو اس کے اوپر وہ انگارہ رکھتو تو اس کی گرماہت سے سارے پہاڑ بے گل کے پانی بن جائیں گے جو زندین ان کے پیچھے کے راستے کو پاکانے کے راستہ گھسا کر ناک کے اندر کو آر پار کھیز دی جائیں گی جہانم کی وہ ستر اگج لبی زندین اس کا ہر ٹکلا ستر ہاتھ لبا ہوگا اس زندین کا یہ ایک پکڑا توڑو ساتو آسمان پر رکھتو تو ساتو آسمان پھاڑ کر ساتو زمین پھاڑ کر وہ تحت اس سرہ میں جا کے روگے اب ہم سوچے تو سی جہانم کیسی خوفناک بلا ہے ریویت کے اندر اس کے نام میں ملتے ہیں دو زک کے سات طبقے ہیں اور وہ منزلوں کی طرح ہے جیسے پہنی دوسری تیسری چوتھی یہ سات منزلیں رہتی ہیں اسی طرح جہانم کی جو ہے دو زک کی وہ سات منزلیں ہیں سب سے اوپر والی کا نام ہے جہانم پھر اس سے نیچے ہے پتما پھر اس سے نیچے ہے لزا پھر سعید سکر جہیم حاویہ یہ حاویہ جو ہے سب سے نیچے والی دیکھو اس میں جو عذاب ہے نا سب سے اوپر سے جب نیچے کو جاؤ تو عذاب بڑھتا جائے گا گرمہر بڑھتی چلی جاتی ہے اوپر والی میں جو عذاب ہے اس سے نیچے اور بھی خوفنا اس سے نیچے اور خوفنا اس سے نیچے اور خوفنا سب سے نیچے سب سے خوفنا عذاب ہے تو سب سے نیچے والی دوزق کے اندر کون پہنچیں گے سوچو تو سی سب سے نیچے والی دوزق میں پہنچیں گے منافقین جو صرف نام نام کے مسلمان ہیں ان کے زندگی کے اندر اسلام میں نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں تو منافقین سب سے نیچے والے طبقے میں پہنچیں گے اس اوپر والے بھی مشرک پہنچیں گے جو شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے لیکن اسے بھی فلاں کو بھی اللہ نے کچھ اکتیار دے رکھا ہے یہ فلاں سے بھی ہوتا ہے تو یہ شرک کرنے والے اس سے اوپر والی جہنم میں اس سے اوپر جائیں گے ہندو اور صرف مذہب کے لوگ اس سے اوپر جائیں گے آتش پرست جو آگ سورت چاند ستاروں کی پوجہ کرتے ہیں اس سے اوپر جائیں گے یہودی اس سے اوپر جائیں گے عیسائی یہ چھے طبقے ایسے ہیں دو زکے اس میں جو پہنچ جائے گا ہمیشہ کے لئے تعلی لگا دی جائے گا کبھی ان کی باپسی نہیں ہوئے گی اور جو سب سے اوپر والا دو زکتہ طبقہ ہے اس کا نام ہے جہنم اس میں وہ مسلمان پہنچیں گے وہ ایمان والے پہنچیں گے جو بینا توبہ کے مر گئے تھے گناہ بھی کر رکھے تھے تو پہلے وہ اپنی سزا جہنم پہ بھوکتے ہیں کہ گناہوں کی بعد میں نکال دے جائیں گے لیکن اب یہ ایک بات سمجھنے کی ہے یہ جو نیچے والے طبقے ہیں ایک ربایت میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جس کا بھی طریقہ اپنائے گا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اب ہم سب کے ساتھ اپنی زندگی میں جھاک کر دیں گے ہم کس کے طریقے اپناتے ہیں کس کے طریقے ہم لوگوں کو پسند ہیں کسی کو ہندو کے پڑھاکو والے طریقے پسند ہیں ان کی ہولی پسند ہے کسی کی دیوالی پسند ہے کسی کو کرسماس پسند ہے اور چرچ میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ پوجہ تھوڑی کر رہے ہیں بس ہم ویسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لئے پارٹی میں کہ نہیں یہ انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ان کے ساتھ حشر ہوئے گا ان کا جسے بھی جو ان سے مذہب کے طریقے پسند ہیں اس کے ساتھ اس کا حشر ہوئے گا اب ہم سب لوگ اپنی زندگی میں جھاک کر دیں کہ ہم نے کس کے طریقے اپنا رکھے ہیں جہنم اتنی خوفناک بھلا ہے ہم سوچنا چاہے تو سوچ بھی نہیں سکتے مکائل علیہ السلام نے جب سے جہنم کو دیکھا ہے وہ روہ جا رہے ہیں ہمارے نمی نے فرمایا اس کا موقع میں کیا بات جبریل میں نے کبھی مکائل کو مسکراتے میں نہیں دیکھا جبریل علیہ السلام نے ارسکے یا رسول اللہ جب سے جہنم کو دیکھا ہے مکائل علیہ السلام نے اس کے بعد سے ان کی حزی اڑ گئی ہے ان کی مسکرات چھن گئی ہے بس یہ روتے ہی جاتے ہیں ایک مرتبہ آزار عیس علیہ السلام جا رہے تھے پہاڑ دیکھا پہاڑ کی دونوں سائیڈوں سے دون نہرے جاری تھی تو وہ احیران یہ نہرے آتی بھی دکھنے نہیں کی کہاں سے آ رہی ہے کی کہاں سے آ رہی ہے تو اللہ پاک سے پوچھا تو پہاڑ کو جب زبان دی اللہ پاک نے تو پہاڑ نے کہا یہ جو ادھر والی نہر ہے یہ میری اس آنکھ کے آنسو ہے اور جو ادھر والی نہر ہے یہ میری اس آنکھ کے آنسو ہے تو عیس علیہ السلام نے پوچھا اتنے آنسو کیوں تو پاہر نے کہا کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ دو سنگا جہنم کا اندر پتھر بھی ہوگے انسان تو ہوں گے ہوں گے پتھر بھی ہوگے تو میری روتے روتے یہ حالت ہو گئی اب ذرا سوچو جس کے خوف سے پتھر بھی رو پڑے اس کی خوف ہمیں کوئی نہیں ہے جیسے جہنم کا خوف لگ جاتے ہیں اس کی بھی نہیں دوڑ جاتی ہے اور جیسے جنت کے شوق لگ جاتے ہیں اس کی بھی نہیں دوڑ جاتی ہے تو ہم سب کے سب توبہ کریں من نے اس سے پہلے پہلے توبہ کا وقت اللہ بھاق نے دے رکھا ہے اور ایک ریبائیت اور سنو حضرت علی رضیل اُس کے رابی ہے انہوں نے فرمایا حضرت علی رضیل اُنے کہ بندہ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ گناہوں پر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اللہ بھا نے توبہ رکھی اس لئے ہے کہ ایسا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہو لیکن توبہ اس لئے لکھئے بندہ توبہ کریں تو لے سب کے سب توبہ کریں اور نئی زندگی گزارنے کا عظم کریں کہ ایسا نہ ہو نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی پتہ نہیں کب بولا آ جائے اور ہم دیکھتے رہ جائے گی کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو لے سب کے سب توبہ کریں انشاءاللہ اور اپنا جو ہے اللہ بھاق سے دعا کریں اللہ بھاق ہم سب کو ملگی توفیق دے